ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نات اور لیکچر کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں زکاة نہ دینے والوں کے تعلق سے کیا وعیدیں آئیں ہیں اور ان پر کیسا عذاب ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کے تعلق سے بہت بھیانک حولناک اور دردناک عذاب اور سخت برے انجام کی وعیدیں موجود ہیں میں ان میں سے چند حولناکیوں اور عذابوں کا تذکرہ یہاں کرتا ہوں اس امید پر کہ مالداروں کو درس عبرت حاصل ہو زکاة نہ دینے کا پہلا عذاب یہ ہے کہ زکاة نہ دینے والوں کا مال قیامت کے دن ان کی گردنوں میں ساپ کا پھندہ بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ ساپ انہیں عذاب دے گا بلکہ جن ہاتھوں سے زکاة نہ دی انہیں ہاتھوں کو وہ ساپ چبائے گا ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پارا چار سورِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو اسی یعنی جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لئے برا ہے اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق یعنی پھندہ ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخیلی کیا حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یودی زکاةہو مستلہ لہو مالہو یوم القیامہ شجاعا اقرعا لہو زبیبتان یطوقہو یوم القیامہ ثم یعخذو بے لہزماتیہی یعنی خدقیہی ثم یقول انا مالکا انا کنزکا ثم تلا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الٰآخِرِ الْاَيَةِ مشکات شریف صفحہ نمبر ایک سو پچپن یعنی جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس مال کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے ازدہے ساپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی وہ ساپ اس کے گلے میں توق یعنی پھندہ بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں یہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَا خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَا شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان مسلم شریف کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ازدہہ موہ کھول کر اس کے پیچھے دوڑے گا یہ زکاة نہ دینے والا بھاگے گا اس سے فرمایا جائے گا لے اپنا وہ خزانہ جسے چھپا کر رکھتا تھا کہ میں اس سے غنی بے نیاز ہوں جب زکاة نہ دینے والا دیکھے گا کہ اس ازدہے سے کہیں مفر بھاگنے کی جگہ نہیں ناچار مجبوراً اپنا ہاتھ اس کے موہ میں دے دے گا وہ ساپ ایسا چبائے گا ہاتھ کو جیسے نرہ اوٹ چباتا ہے بہوالا فتح و رزویہ شریف مترجم جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو پچھتر ان روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص زکاة نہیں دیتے ہیں قیامت کے دن جس کی زکاة نہ دی گئی اس کو ساپ کی صورت میں کر کے بلکہ ساپ کا فندہ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا زکاة نہ دینے کا دوسرا عذاب زکاة نہ دینے والوں کا مال جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کی پیشانیوں اور کروٹوں اور ان کی پشتوں یعنی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور جہنم میں تپائے ہوئے پتھروں سے ان کا سر پھوڑا جائے گا ارشاد باری تعالی ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرهم بعذابن علیم یوما یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وزہورهم حاذا ما کنستم لأنفسكم فزوق ما کنتم تک نزون پارہ دس سورہ توبہ آیت نمبر چونتیس اور پینتیس جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں یعنی اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے جو اکھٹا کرتے تھے حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من صاحب زہب ولا فضت لا یودی منها حقها الا اذا کانا یوم القیامة صفحت له صفاحهم من نار فا احمی علیہا فی نار جہنم فیقوا بها جنبه و جبینه و ظہره كلما ردت اعیدت له فی یوم کان مقداره خمسین الف سنہ حتی یقزا بين العباد فیرا سبیله اما الى الجنہ و اما الى النار مسلم شریف جلد ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ یعنی جو شخص سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکاة نہ دے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی جب تھندے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کی بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف حدیث شریف میں ایک جگہ اور وارد ہے جس کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر بلکہ زکاة نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ الگ الگ داغ دے گا بحوالہ فتاوہ رضویہ مترجم جلد دس صفحہ نمبر ایک سو پچھتر بہار شریعت جلد ایک حصہ پانچ صفحہ نمبر چار امام اہل سنت قدسہ صرح العزیز اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں اے عزیز کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی حسی ٹھٹھا سمجھتا ہے یا پچاس ہزار برس کی مدت میں یہ جان کاہ مسیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے ذرا یہی کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ پھر کہا یہ ہلکی گرمی کہا وہ قہر آگ کہا یہ ایک ہی روپیہ کہا وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال کہا یہ منٹ بھر کی دیر کہا وہ ہزار دن برس کی آفت کہا یہ ہلکہ سچھلکہ کہا وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غزب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے آمین فتاوہ رضویہ مترجم جلد دس صفحہ نمبر ایک سو پچھتر حضرت احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بشر کانزینا بردف یحما علیہی فی نار جہنم فیوزع على حلمت صدی احدهم حتی يخرج من نغذ کتفیہی ویوزع على نغذ کتفیہی حتی يخرج من حلمت من حلمت سدیئی ہی یتزلزلہ مسلم شریف جلد ایک صفحہ نمبر تین سو اکیس یعنی زکاة نہ دینے والوں کے سر پیشانی پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑ کر سینہ سے نکلے گا ان ساری روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زکاة نہ دینے والوں کا مال جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کی پیشانیوں اور کروٹوں کو داغا جائے گا اور جہنم میں تپائے ہوئے پتھروں سے ان کا سر پھوڑا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں میں جو مالک نصاب ہیں انہیں دیگر عبادتوں کی طرح زکاة دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالی اپنے قہر و غزب سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے مسلقِ عالی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ